تو ابو سفیان نے ہاتھ جڑے اور کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں تو فرمایا من داخلہ دارہ ابی سفیاناں فہوا آمیناں جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی عرص کیا میرا گھر چھوٹا ہے فرمایا جو سہنے حرم میں چلا جائے جو اندر سے کنڈیاں بند کر لے جو ہتھیار پھینک دے اس کو امان دی جائے گی جب بھئی کوئی بندہ فاتح بن کے آتا ہے تو اس کا میزاج بدل جاتا ہے نیپولین ایک بہت بڑا فاتح گزرا ہے جب وہ فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجار دیتا تھا لیکن حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی توازو اور ان کے ساری سے مکہ میں داخل ہوئے دشمن لائن میں کھڑے ہیں تو میرے محبوب نے کیا فرمایا لا تصریب آلیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی مواخضہ نہیں فرمایا وہیں کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا فرمایا جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف فرما دیا جو کنڈیاں بند کر لے انہیں بھی معافی جو سہنِ حرم میں آجے انہیں بھی معافی جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے لیکن ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جہاں بھی ملے اسے قتل کرنا ہے اس کا نام ابن ختل ہے اور یہ اشار لکھتا اور اپنی لونڈیوں کو دیتا وہ پڑتی تو یہ حض لیتا یہ حضور کا بے آدم تھا فرمایا یہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کرنا ہے اس کو جب خبر ملی کہ میرے نام آرڈر سخت ہے تو یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا صحابہ نے دیکھا کہ وہاں کوئی چیز تھی آگے بڑھ کر دیکھا تو ابن ختل تھا عرض کی حضور یہ بدبخت یہاں چھپا ہوا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا اسے یہاں سے نکالو اور حرم سے باہر لے جا کر کے اس کو قتل کر دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ اس کا گندہ ہون حرم کی پاک سرزمین پہ بہے نہ جب حضور کو عرض کیا یہ گستاخ یہاں ہے تو حضور نے حکم دیا اسے یہیں قتل کر دو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کٹ دیا گیا پتا چلا کہ گستاخ رسول چاند سانسے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا جب بھی کسی نے حضور کی توہین کی تو محمد کے غلاموں نے انہیں واسلے نارک یا کیفرے کردار تک پہنچایا انیس سو انتیس کو جب لاہور کی اندر ایک راج پال نامی پبلشر اس نے حضور کی توہین پہ ایک کتاب شایع کی تو ہر طرف صدائے احتجاج بلند ہوئی اور علم الدین جس کا نام ہے جس کا مجھے آج موضوع دیا گیا ہے علم الدین اکیس سالہ یہ نوجوان تھا جب اسے یہ خبر ملی کہ راج پال نے حضور کی گستاخی کی ہے تو یہ خود کو کہتا ہے تفہ تمہارے اوپر کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ گستاخ ابھی تک زندہ ہے غازی علم الدین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں علی حجویری تیرے قدموں میں آکے بیٹھا ہوں میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں کوئی لابی نہیں کوئی بھی نہیں میرے پیچھے اور میں یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کام کو سر انجام جینے کی مجھے توفیق دے یہ دعا مانگ رہا تھا تو وہاں ایک مجذوب تھا اس نے ہار اٹھایا اور علم الدین کے گلے میں ڈال دیا اور یہ اس بات کی تائید تھی کہ علم الدین تیرے پیچھے علی حجویری کی دعائیں ہیں آپ گھار آئے گیارہ یا بارہ بجے کے درمیان آپ گھر سے نکلے بھیس بدل لیا اور سیدھے راج پال کی دکان پہ گئے وہاں دو محافظ کھڑے تھے اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہ کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا سیٹ کر رہا تھا اور علم الدین نے آواز دی راج پال جب راج پال کو آواز دی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو نے یہ کیسے سوچ لیا اور یہ تو نے کیسے جرت کی کہ تُو میرے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرے تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں آپ نے خنجر نکالا اور پیدر پیوار کیے اور اس کو واصل نار کیا آپ باہر نکلے تو محافظ قاتل قاتل کی آوازیں لگانے لگے فرمایا میں بھاگنے والا نہیں وہاں نلکہ تھا وہاں اس کو خنجر کو پانی سے صاف کیا اپنے کپڑوں کو پاک کیا تو آپ سیدھے تھانے چلے گئے آلہ قتل پیش کیا اور گرفتار ہو گئے یہ خبر جنگل میں جس طرح آب پھیل جاتی ہے اس طرح یہ خبر پورے لہور میں پھیل گئی کہ ایک اس اکی سالہ انپڑ علم الدین اس نے راج پال کو واصل نار کر دیا ہے علامہ اقبال نے سنا تو وہ کہتا سی گلہ ہی کر دے رہ گئے تترخانہ دا منا بازی لے گیا پیر بیر علی شاہ صاحب اسلام باز سے چل پڑے کسی نے کہا حضرت کہاں کے ارادے ہیں کہا یار آج میں اس جنہی زیارت کرنواستے جا رہے ہیں جنہیں میرے نبی محمد دا دل خوش کر دیتا ہے زیاد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن سے لوگ مسافہ کرنا ملاقات کرنا اعزاز سمجھتے تھے ملاقات کے لئے وقت نہیں ملتا تھا اتنے مصروف اور اتنے بڑے لوگ ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیات علم و دین سے ملنے آ رہی ہیں پھر لاہور سے آپ کو رات کی تاریکی میں میاں والی منتقل کیا گیا اور اس کو راز میں رکھا گیا جب علم و دین میاں والی داخل ہوئے نا تو وہاں ایک مجذوب تھا وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا نہ کسی کو سناتا تھا اللہ والوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے وہ مجذوب تھا نہ کسی سے بولتا تھا نہ کسی کو پاس بٹھاتا تھا جب علم و دین کی خوشبو اس سے مجذوب نے سنگی اس آشک رسول کی آمند کی خوشبو پلی تو یہ سڑکوں پہ دھوڑنے لگا یہ گھلیوں میں بھاگنے لگا یہ لوگوں کی کنڈیاں کھڑکانے لگا لوگ باہر نکلتے کہتے تم اندر بیٹے ہوئے ہو محمد عربی کا غلام تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں اس بات پہ تاجب ہے نہ تو بولتا تھا نہ تو چلتا تھا کہا میں آج بھی نہیں بولتا ہوں لیکن آج مجھے بھولایا جا رہا ہے کہا کبھی تم وہاں سے اٹھے نہیں تھے آج دھوڑ رہے ہو کہا میں دھوڑ نہیں رہا مجھے دھڑایا جا رہا ہے علم الدین کو وہاں ایک عذیت والے کمرے میں رکھا گیا اور وہاں آپ نے وقت بھی کچھ گزارا اور وہاں کا جو چونکی دار تھا اس کا بیان سنو وہ کہتے ہیں ایک دن میں علم الدین کو دیکھا کہ چہرے پہ بڑی رونک ہے آنکھیں چمک رہی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو چونکی دار کہتا میں نے کہا علم الدین آج تو بڑا راضی ہے کہا میں اپنے مقدروں پہ ناز کروں آج میں محمد عربی کی چوکھڑ پہ حاضر تھا کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر لیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے یہ مقدروں کی بات ہے جو اس کے نام پہ مر مٹتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کا سلہ بھی دیتے ہیں علم الدین نے کہا کہ مولا علی آئے تھے اور مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور تخت نبوت پہ تشریف فرما تھے وہاں اور بھی لوگ تھے فرمایا علم الدین ابھی تُو نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی تیری چھوٹی سی عمر ہے مرضی تیری یہ چاہے تو ہمارے پاس آجو چاہے تو واپس پلٹ جو جس نے پھانسی کا حکم لکھا ہے نا وہیں رہائی کا حکم لکھے گا تو علم الدین نے جب یہ بات کی ناک تو چونکی دار کہتا ہے علم الدین پھر تُو نے زندگی مانگ لی کیونکہ حضور نے فرمایا چاہے تو زندگی لے لو چاہے تو آجو تو اس چونکی دار نے کہا پھر زندگی لے لی مانگ لی تو آپ فرماتے تُو بڑا بھولا آدمی ہے میں نے اس وقت سعودہ کیا تھا جب میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا بھی تو جان لے کے آگے بھڑ گیا تھا اب تو محمد عربی کو دیکھ لیا ہے اب تو دیکھایا ہوں پہلے انڈٹھا معاملہ تھا نام پہ جان دینے کے لیے تیار تھا اب تو محبوب کو دیکھایا ہوں شہادت سے چار دن پہلے حضرت غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں میری خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور میں نے عرص کی کہ بندہ نواز اس کال کوٹھری میں اتنی کرم نوازی کہا علم الدین تیری بڑی شان ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے وہاں تیرا تذکرہ سنا ہے اور یہاں میں تیری میں نے جب تیرا تذکرہ وہاں سنا تو میرا جی چاہا کہ میں تجھے دیکھ کے آؤں تجھے مل کے آؤں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نہیں وہ مقام پایا وہ عزتیں انہیں نصیب ہوئی اور غازی علم الدین سے زیاو دین شیالوی رحمت اللہ علیہ بھی ملاقات کے لئے آئے اور جب انہوں نے ملاقات چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لائے کو حکم ہو تو بتاؤ تو علم الدین کہتے ہیں حضور مجھے سور ملک کی تلاوتی سنا دو زیاو دین شیالوی بڑے پکے حافظ تھے چشتی خاندان ہے اور چشتی خاندان میں یہ بطور وظیفہ اس کو پڑھا جاتا ہے تو جب یہ بات کی تو آپ نے سور ملک پڑھنا شروع کی پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں متشابہ لگتا ہے پھر پیچھے سے لگتے ہیں تو آپ علم الدین جو ہیں سار سار لکمے دیتے ہیں ملاقات کے بعد باہر آئے تو کسی نے کہا آفہ جی آپ تو بڑے پکے حافظ تھے اور آپ بار بار بھول رہے تھے آپ فرماتے ہیں میں بھول نہیں رہا تھا مجھے بلایا جا رہا تھا کہا کیا مطلب کہا یہ بتانا مقصود تھا علم الدین کا علم ظاہر کرنا مقصود تھا تو غازی علم الدین شہید شہادت سے ایک دو دن پہلے جو ہے تیس اکتوبر اور اکتیس اکتوبر کو پھانسی دینے سے پہلے میاں والی کی سڑکوں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل سج جاتی ہے اور آخری ملاقات آپ کے گھر والوں کی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ جو بھی مجھے ملنے آئے وہ روئے گا نہیں کیونکہ یہ وقت اور یہ عزاز کی بات ہے کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے تو فرمایے کوئی روئے گا نہیں بہن بھابیاں بھائی آئے تو وہ آئے اور ملاقات کے چلے گئے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن جب ماں آئی تو زبد کے سارے بندن ٹوٹ گئے ماں رونے لگی تو علم و دین فرماتے ہیں اممہ جان خموش ہو جائیں یہ تو شکر کرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو یہ عزاز بکشا ہے کہا یہ رونے کا وقت نہیں پھر ماں کو کہا ماں قیامت کے دن جب اللہ ان ماں کو بلائے گا جن کے بچوں نے حضور کی ناموس حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی تو میدان محشر میں بڑی بڑی جوہاں وہ عزت والی خواتین آئیں گی سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی آئیں گی اور کہیں گی کہ مولا میرے بچوں نے دشت نینما کو میدان کربلا بنایا تھا میرے بچوں نے کربلا میں تیرے دین کی خاطر اپنی جانے قربان کی تھی وہاں غازی علم الدین کہتے ہیں ماں وہاں حضرت زینب بھی ہوگی اور وہ عون و محمد کی بات کریں گی کہ میرے بچوں نے تیری راہ میں اپنی قربانی پیش کی تو علم الدین کہتے ہیں ماں تو بھی قیامت کے دن رب کو کہنا کہ میں ایک ماری اور مسکین عورت ہوں اور محبوب اے اللہ تیرے محبوب کی عزت پر میرے بیٹے نے قربانی دی تھی علم الدین کہتے ہیں ماں یہ عزاز والی بات ہے یا رونے والی بات ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جب علم الدین نے یہ بات کی تو لبوں پہ مسکراہت پھیل جاتی ہے علم الدین کو تختہ دار پہ لایا گیا جلاد نے کہا کہ کوئی حسرت ہے کوئی آرزو ہے کہا آرزو اس دن ہی پوری ہو گئی تھی جب اس ودبخت کو واصل نار کیا تھا تو کہا میں دو نفل پڑنا چاہتا ہوں دو نفل پڑے جلاد نے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھی کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا علم الدین جب تختہ کھینچا جائے گا نا تو تو تڑپے گا تو میں اس لیے باندھ رہا ہوں فرمایا جسے تو تختے پہ چڑھائے وہ تڑپتا ہے اور جو خوشی سے آئے جو مرضی سے آئے وہ نہیں تڑپتا اس نے کہا علم الدین یہ باتیں ہیں میں نے بڑے بڑے جوانوں کو بڑے بڑے پہلوانوں کو تختہ دار پہ لٹکایا تو انہیں پھڑکتا تڑپتا دیکھا ہے کہا تُو نے قاتلوں کو پھانسی دی تُو نے چوروں کو پھانسیاں دی تو وہ تڑپے وہ کرلائے کہا اس نے محمد عربی پہ اپنی جان قربان کی ہے یہ نہیں تڑپے گا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہادت کا تاج جوڑا پہنتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں آپ کو لوارسوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا پھر بقاعدہ احتجاج ہوئے اور پھر علم الدین کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا لوگ جو ہے وہ بیلچے لے کے آگے وہاں سے مٹی اٹھانے کے لئے جب بیلچوں سے مٹی پیشے کرنے لگے تو اقبال وہاں کھڑے تھے کہا یہ عاشق رسول ہے اس کی قبر کی مٹی کو بیلچوں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے پیشے کرو تو پھر وہ ہاتھوں سے مٹی پیشے کی گئی وہ ایک کمبل میں لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا کہتے جب کمبل اٹھایا نہ کتنے دنوں کو بعد اس کو آپ کو وہاں سے نکالا گیا تو جب کمبل کو اٹھایا گیا تو پورے میاں والی کے اندر اس کی خوشبو بھیل جاتی ہے علم الدین رحمت اللہ علیہ کو لاہور لائے گیا اور وہاں چھے لاکھ انسانوں نے آپ کا جنازہ پڑا تھا اور جو جنازے کے لئے امام آگے کھڑے ہوئے وہ بڑا موت برنامہ خانہ زہن سے علج گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے پیچھے ہو گئے کسی نے کہا بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں تو آپ فرماتے جب میں جنازے تو بڑے بڑے پڑھائے ہیں لیکن آج تک حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی کہا میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے محبوب سامنے نظر آگئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر تیار ہوئی اور اس قبر میں ہمارے یہاں پڑوس میں وزیر آباد ہے مولانا زفر علیہ صاحب وہ وہاں آکے لیٹ گئے کسی نے کہا یہ تو غازی کے لئے قبر بنائی گئے کہا قیامت تک غازی لیٹے گا یہاں اور میں چاہتا ہوں کہ دو لمحوں کے لئے میں بھی یہاں لیٹ لوں جب باہر نکلے تو آنکھوں میں آنسو تے کہا کیا ہوا مولانا زفر علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں لیٹا تو میرے سامنے مدینہ تررسول سامنے آ جاتا ہے تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان دے کے